سلام علیکم ورس کے حل چالے امید کرتے ہیں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور یہاں پہ ہو رہی ہے اب تاری کی تیاری اور آپ لوگ سے میں ایک بات شیئر کروں کہ میں آپ جائے کے بات میں میری پیملی ہے دیکھیں گیس اور پکوڑے رہ گئے ہیں اور میں یہ سوچنے ہی ہوں یہ واپس رکھتا ہوں اتنے ہی کافی ہیں تو گیس ابھی یہ دیکھ میں بہت برا آل ہے یہاں پہ ہماری ہیں نہیں سب کیا یہ ہیں شاید جس سے سنو گیس نہیں آ رہی گیس نہیں آ رہی اور یہ دیکھیں کہ یہ پاپڑ خراب ہو گئے کیونکہ ایک چولہ یہ بند ہو گیا تھا تڑھتے ہوئے تو یہ پاپڑ تہلے ہیں تو یہ آئل بھی بیسٹ ہوا اور پاپڑ بھی بیسٹ ہوا ہے تو میں یہ بات شیئر کرنے والی ہوں کہ یہ جو ہے میرے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ دات میں شدید دک ہے تو میں کل گیارہ رات میں ڈاکٹر کے پاس گئی میں تو ایک ہی کوئی ملا اللہ جانے رات میں گیارہ بجے تو کھلا ہاتا شکر ہے پھر ہم آ گئے ہم نے ڈاکٹر سے بولا کہ ہمارے دات میں دھڑ دے تو انہوں نے پہلے بولا کہ آپ پہلے فیسٹ جمع کر آئیں پھر ہم آپ کو دیکھیں اچھا بھئی ہم نے فیسٹ جمع کر آجی ہاں پہ 500 ٹھیک ہے پھر جو ہے انہوں نے دات تو دیکھا نہیں دور سے بس یعنی کہ انہوں نے کیا کیا دوائی لکھ دی کیونکہ میرا سی سیکشن ہوا ہے تو اس لیے بی بی کی وجہ سے مجھے انہوں نے سرف میڈیسن لکھ دی کہ آپ یہ کریں اور دو دن بعد سوچ ہی آئیں کہ آپ داد نکلوا لیں یا پھر کیب لگوا لیں تو خیر وہ دوا کھائی ایک تو دوا ان کی ملی نہیں ایک ملی جس سے کوئی اثر نہیں ہوا مجھے نا پھر دوسرے دن ہوا میرے اتنا شدید دردیں اتنا کہ میرے دماغ کی ساری نصے پھٹ رہی ہیں اور اب بھی بھی میرے بہت خیر فہم دوسرے دن ہوا آج کا یعنی صبح کا بہت درد ہوئا میں نے ہزمان سے بولا بھئی اب مرداش نہیں ہو رہا مجھے لے کے چلیں میں گئیں تو یہاں پہ ایک مشہور ہیں ڈینٹیز وہاں تو بند تھا انہوں نے ہی وہاں میڈیکل اسٹوٹ تھا انہوں نے ہی بتایا ایک کہ آپ یہاں پیچھے چلے جائیں ہم پیچھے گئے وہاں پہ گلی میں ہے ایک جلو مشہور تو وہاں پہ جو ہے وہ ڈینٹیز نے خیر میرے داد کی سبائی وفائی کری تھوڑی بہت اور پھر جہاں کیا کہتے ہیں توادی کہ آپ پیچھے گھاتے ہیں اچھی کو تو جہاں نا آپ زیادہ ہیوی یعنی ایم جی اس کی وہ جو جو ہوتی ہیں میل گرام وہ اس کی زیادہ نہ دیں اور آپ دو دن بعد آئیں ایک سے رہو گا اگر زیادہ داد وہ خراب ہوا تو آپ جہاں نکلوا دے گا لیکن بس آپ لوگ دعا کریں کہ میرے داد کا درد فید تو ہو جائے فیک ہی نہیں ہو رہا اتنی میڈیسن لے لی اتنا سب کچھ کر لیا لیکن جہاں داد سہی نہیں ہو رہا اور یہاں تک کہ آج آٹھ نو دن ہونے والے ہیں اس داد کو اور میں جس پہ کچھ نئی کاری سوائے پانی کے اور ایک ایک نیوالہ اتنی ڈر ڈر کے لے رہا ہوں میں نے سلائس کھائی گئے صبح کی سہری کی اور جہاں نا اب جہاں میں اس میں افتار کے وقت بھی سوچو سلائس ہی لوں تھوڑی سی کیونکہ جہاں میرے بھیک کل داد پر پانی بھی لگ رہا ہے نا میرے پید درد ہو رہا ہے بس آپ لوگ دعا کریں اگر ایسا ہوا کہ دعا یہ کریں کہ کیب یعنی کہ فرنگ کر کے وہ کیب لگا دیں لیکن نکالیں نا دانت بہت شدی اتنی تقلیل پر اٹھائیں کے بعد پھر داد آ گیا ٹھیک ہے تو دانت کے ساتھ کان میں سر میں سب جگہ درد ہے تو بس آپ لوگ سے یہی دعا کروں گی کہ فلیز آپ لوگ دعا کریں کسی ایک کی تو دعا لگی جائے گی تو میرے دانت کے لیے دعا کریں کہ نا میرے دانت میں درد ٹھیک ہو جائے اور نا تاکہ میں بھی کچھ کھا ہوں پیوں اور ضرور ہی نہیں ہے کہ میں کھانے پینے کے لیے دعا ایک ذہنی سکون یعنی سر کا درد ہے جو بھی ہے اور یہ کان میں درد یہ ٹھیک ہو جائے بس کھانے پینے کی اتنا وہ نہیں رہتا لیکن بس ذہنی سکون مل جائے بس آپ لوگ سے پلیز ریکویسٹ ہے کہ دعا کریں میرے لئے میں تو اتنے دم کر رہی ہوں دات پر اپنے کہ ٹھیک ہو جائے میرے دات کا درد لیکن نہیں ہو رہا اور اگر یہ نکلوانے کی نوبت آئی تو میں تو فوراں نکلوانگی بھائی کیونکہ اتنا روز کا ایک ہفتے کا درد برداشت کرتے کرتے ہیں انسان ایک ہی دفعہ پھر اس کو جڑ سے ہی نکلوا دے تو بس دیکھتے ہیں اللہ مالکہ آپ سے شعر کریں ہیں ہم دو دن بار یعنی ایک دن تو آج گزر گئے اور رہا اب کل کا دن پر سو بتائیں گے ایک سرے کر گئے کہ کیا ہونے والے تو پلیز دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں اور یہی بس افتاری ہے میری آج میں نے آج کانا نہیں بنایا تو اپنا خیال رکھے گا ٹیک کیر اللہ حافظ با بائی موسیقی